اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں کہ تو جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہو رہی ہے یہاں پر سنو اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سنو ہوئی ہے کافی زیادہ تھنڈ ہو چکے ہیں یہاں پر مائنس میں ٹیمپریجر چلا گیا ہے ہم مرضی سنو دیکھ لیں بٹ ہر دفعہ سنو دیکھنے کا سنو میں جوائے کرنا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے بہت زیادہ کریز ہے مجھے تو سنو کا اچھا جی تو یہاں پر پہلے زیادہ سویا ہوا تھا جب سنو فالنگ ہو رہی تھی بٹ جب تھوڑی سی کم ہوئی یہ اٹھے آگیا اس نے دیکھا کہ باہر آئیس ہے او مائی گوڑ کہتا ہے ماما آئیس ہے مجھے جانا ہے آئیس میں تو یہ کہ یہاں پر ہر طرف آئیس ہی آئیس ہو چکی ہے گاڑی جو تو یہ دیکھیں یہاں پر کتنا اچھا ویو لگ رہا ہے گرین گرین پلانٹس کے پر وائٹ وائٹ سنو بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی اچھیئر کروں جب یہاں پر سنو ہو رہی ہوتی ہے تب بلکل اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے بچ آفٹر سم تائم یہاں نیکس دے بہت زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے ہوا چلن لگ جاتی ہے بلکل سیم یہی فیلنگز آتی ہے جیسا کہ ہم فریج میں آکے بیٹھ گئے اسی لیے باہر تب نکلا بہت مشکل تھا بہت سنو ہو رہا تھا بہت مزے کا فیدر ہو جاتا ہے اس لیے زیانت نے مزے سے یہاں پر انجوائے کر رہا تھا اس کا بلکل بھی مور نہیں تھا کہ واپس کھر جام بلکل یہ پارک میں رہ کر کے بلکل ساتھ ہے یہاں پر آکے کافی دیر کھیلتا رہا اس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ سنو ہونے کی وجہ سے ہر طرف چلنا مشکل ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں یہاں سے سنو ساف کرتا ہوں گاڑی بھی ساف کرنی تھی کیونکہ اس کے بعد اس کے بابا نہیں جانا تھا تو یہ کہتا ہے کہ میں گاڑی ساف کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ خود ہی سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر یہاں سے آئیس نہیں ساف کرو گاڑی سے آئیس ساف کرو گاڑی کہاں ہے کونسا گاڑی ہے ہم جچ موسیقی تو یہ دیکھیں آج بہت زیادہ سنو یہاں پر ہو چکے ہیں زیادہ موسیقی تو بس اپنی موسیقی میں لگا ہوتا ہے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کتنی زیادہ گاڑی کے اوپر جو ہے وہ سنو ہو چکی ہے تو اسے ابھی ہم ساف کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد گاڑی ڈرائیو کنا بھی مشکل ہو جاتی آج تو گاڑی ڈرائیو کنا اتنے مشکل نہیں ہوگا بہت جب کل ہوا چلے گی جو آئیس ہے وہ نیچے بلکو لائک شیشے کی طرح ہو جائے گی بہت زیادہ سلپ ہی کے بعد ہم واپس گھر جائیں گے اینڈ ہم بنائیں گے پیری پیری بائٹس کیونکہ ویدر ہی ایسا ہو چکا ہے کچھ ایسا مزے کا کھانے کا دل کا رہا ہے تو ریسپی بھی آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اینڈ کومنٹ کیجئے گا تو یہ دیکھیں گاڑی یہاں پر اب ساف ہو چکی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر واپس اینڈ اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو گھر آگئی ہوں اینڈ یہاں پر میں نے بونلیس چکن لے لیا ہے اینڈ اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو پہلے میں بوائل کر لوں گے اچھے سے تو جیسے ہی چکن بوائل ہوگا فلیم آف کر دیں گے اینڈ اسے پانی سے نکال لیں گے بہت ہی سیمپل اینڈ آساند رکے سے میں یہ بناتی ہوں بہت مزے دار یہ بنتی ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بننے میں بہت بہت کمال کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا جی تو چکن بوائل ہو چکا ہے ابھی یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین ابھی آئل ایڈ کر دیں گے اینڈ آئل اچھے سے گھرم کر لیں گے آئل کرنے کے بعد فلیم سے وہ میڈیم کر دیں گے دین ہم اس میں بوائل چکن ایڈ کر دیں گے ہم ڈائریکٹ بھی آئل میں چکن ایڈ کر سکتے تھے دین یہ تکے کی طرح تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے بہت مجھے ہارڈ نہیں کرنا مجھے بہت زیادہ سوفٹ اینڈ کریمی ٹائپ بنانا تھا تو اسی لئے میں نے تھوڑا سا بوائل کر لیا اور ابھی آئل میں ایڈ کر دیا فائیو مینٹ تک اسے میں کوک کروں گی اس طرح سے آب ہی بنائیے گا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنے گا تو ابھی یہاں پر میں نے ون بائی فور ٹی سپون ادرک پاوڈر ڈال دی ہے ون بائی فور ٹی سپون ہی لیسن پاوڈر ڈال دوں گی لیسن اور ادرک پاوڈر اگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں اچھا جی تو ابھی یہاں پر میں ہاف کپ دودھ ایڈ کر رہی ہوں میڈیم فلیم پر ہم اسے گھوک کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا سپون کی مدد سے جو چکن پیسٹ ہیں انہیں میں توڑتی جاؤں گے تاکہ یہ ریش ریش ہوتے جائیں اور چھوٹے پیسٹ یہ بنتے جائیں ابھی اس میں باقی کے سپائسز ایڈ کریں گے کچھ زیادہ سپائسز نہیں ایڈ کروں گے تھوڑے سے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں نمک ایڈ چھلی آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایڈ زیرا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے ون فور ٹی سپون یہاں پر میں اورگینو ایڈ کر رہی ہوں اورگینو ایڈ کرنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے اب ان سب کو میں اچھا سے مکس کر لوں گی اور 3-4 مینٹ تک کھ کر لوں گی آہستہ ایسا اسے مکس کر دے جائیں گے ہاں 5-7 مینٹ تک اسے کھ ہونے کے بعد ہم اس میں کریم ڈال دیں کریم ڈالتے ہوئے فلیم بالکل ہم نے آہستہ کر دینی ہے اور اس میں کریم ایڈ کر دینی ہے اس کو مکس کریں گے 3-4 مینٹ تک کھ کریں گے کریم ایڈ کرنے کے بعد فلیمز ہے وہ آف کر دیں گے تو بہت ہی مزددار ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے فلنگ کے لیے تو اسے ابھی میں تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھتا ہوں گی نیکس ٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے جمبو سائز کی چیلیز لیے ہیں چھوٹے سائز کی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل آپ وہ لے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس سے درمیان سے کرٹ کریں گے اس میں سے بیز نکال لیں گے جو بڑے سائز کی چیلیز ہوتی ہیں یا سیلیڈ کے لیے زیادہ یہاں پر یوز ہوتی ہیں اور ان میں بیز بھول زیادہ کم ہوتی ہیں اگر ہوں گے تو میں نکال دوں گی ادروائز اس میں میں فلنگ کر لوں گی جن کے پاس چھوٹی گرین چیلیز ہیں اور بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کریں ایک باول میں پانی لے لیں اور اس میں ون سے ٹو ٹیپل سپونز سرکے اٹھ کر کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھی گھوکے رکھ دیں بہت ہی جلدی اس کی کروارٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ بن جائے گا اچھا جی تو میں نے سپو کٹ لگا لی جن میں بیز سے وہ نکال دیں آسا جی تو بھی تمام چیلیز میں کٹ لگ چکے ہیں انہیں میں سائیڈ پر لکتی ہے تو یہاں پر ہم کوٹنگ کے لیے میدہ لیا ہے میں نے یہاں پر میدے کو ٹھیک سا پیسٹ بنا لیں گے زیادہ ہم نے اسے پتلہ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اسے آہسا آہسا مکس کر لیں گے تو ہم اسے زیادہ پتلے والا نہیں بنائیں گے تھوڑا سا تیک ہی بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے مطلب تھوڑا پانی ڈالتے جانا ہے اور اس ٹائپ کا ہم نے یہ پیسٹ دیو ریڈی کر لینا ہے ابھی میں اسے سائیڈ پر کر دوں گے چیلیز کے جو ہم فیلنگ کریں گے فیلنگ کرنے کے لئے تو یہاں پر میں نے لی ہے چیز چیز آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں موزڈیلہ یا چیڈر چیز اس کے میں نے سلائز میں کٹنگ کر لی ہے ابھی سب سے پہلے چیز لگائیں گے چیلیز میں then ہم چکن ایڈ کریں گے اگر ہم پہلے چکن ایڈ بعد میں چیز لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہو کے باہر آجائے گی اسی لئے پہلے چیز ایڈ کرنی ہے آپ نے آپ نے اس کی فیلنگ کرنی ہے بہت پیار کے ساتھ کیونکہ یہ جتنی تیکھی ہوتی ہیں مرچیں اتنی نازک مزاج بھی ہوتی ہیں تو اسی لئے آپ نے آہستہ آہستہ ان کی فیلنگ کرنی ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اینڈ تک اچھے سے فیلنگ کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا پریس کر کے فیلنگ کریں تاکہ یہ ہر طرف سے آہستہ سے فیل ہو جائیں اسی طرح سے تمام جو ہیں مرچیں وہ میں ریڈی کر لوں گی جی تو یہ دیکھیں یہاں پر تمام چلیز کی جو فیلنگ ہو چکی ہے ابھی ہم ان کی کوٹنگ کرتے ہیں کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر لیئے ہیں میں نے بریڈ کرمز انڈے لیئے ہیں دو عدد ان کو اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لوں گی اینڈ دین نیکس جو ہے وہ ہمارا ریڈی کے ہوئے بیٹر ہے کوٹنگ ہم کچھ اس طرح سے کریں گے سب سے پہلے ہم نے میدہ لگانا ہے جو ہم نے اس کا بیٹر ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اچھے سے اس کے اندر کوٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے بریڈ کرمز اچھے سے بریڈ کرمز لگا لینا ہے بریڈ کرمز لگانے کے بعد نیکس ٹیپ جو ہوگا وہ ہم دوبارہ سے لگائیں گے انڈا انڈا لگانے کے دوبارہ سے پھر ہم بریڈ کرمز لگائیں گے اس طرح سے بہت ہی کرسپری اور مزے کا ٹیسٹ بنے گا جس ہاتھ سے آپ بیٹر لگا رہے ہوں گے اس ہاتھ سے آپ نے بریڈ کرمز نہیں لگانے مطلب ڈرائی انگریڈینٹ جو ہے وہ آپ نے دوسرے ہاتھ سے لگانے میں ہر اپنے مطلب ویڈیو میں جو بھی اس طرح کی ہوتی ہے میں اس میں ضرور بتاتی ہوں اس سے زیادہ مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ہے اچھا جی تو آہستہ آہستہ سارے بچیلیس کی میں اس طرح سے کوٹنگ کرل ہوں گے تو یہاں پر ریڈی ہو چکی ہیں یہ بلکل فیلنگ بھی ہو چکی ہے کوٹنگ بھی ہو چکی ہے تو ابھی نیکس ٹیپ ہے ہمارا فرائنگ کا ایک پین میں آئل ایڈ کر لیا ہے آئل کو اچھی طرح سے کرم کر لیا ہے میں نے این فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دی ہے میڈیم فلیم بھی اب جو بائل سے وہ ایڈ کرنا شروع کر دیں گے میڈیم فلیم بھی اس لئے کوک کرنے ہیں اندر چیز ہے چکن ہے چیلیز ہے آہستہ آہستہ سے کوک کریں گے تو کرسپی بنے گی مزیدار ٹیسٹ بنے گا اس کا میڈیم فلیم پہ ہم ان سب کو فرائنگ کر لیں گے بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ بہت ہی کمال کی بنتی ہے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو آج کی 5 to 10 منٹس میں یہ اچھے سے فرائنگ ہو جائیں گی میڈیم فلیم پہ تیز فلیم پہ کریں گے فوراں سے کلر چینج ہو جائے گا بھر اندر سے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا اسی لئے آپ نے میڈیم فلیم پہ 5 to 10 منٹس میں اسے اچھے سے فرائنگ کر لینا ہے ایک سائٹ فرائنگ ہو جائے گی تو سائٹ چینج کر لیں گے کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کا گولن براؤن کلر ہو جائے گا تو ہم چینج کر کے دوسرے سائٹ بھی کولن براؤنگ کر لیں گے یہ دیکھیں کلر جو ہے گولن براؤنگ ہو چکے ہیں جو ہماری بائٹس ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور ابھی ہم انہیں نکال لیں گے اسی طرح سے باقی کی بھی میں فرائے کر لوں گے ساری اینڈ ان سے آپ سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ میونی جس کے ساتھ آپ کو پسند ہو آپ سرپ گار سکتے ہیں جی تو ریڈی ہو چکے ہیں ہماری پیری پیری چکن بائٹس کیسے لگے آپ کو آج کے یہ ریسپی آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی کمال اس کا ٹیسٹ بنت ہے ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا سردیوں کے موسم میں کھانے کا ایک الگی مذہب بہت کم لوگ ہے جن کو پیری پیری بائٹس نہ پسند ہو ورنہ کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو یہ نہ کھاتا جس کو یہ پسند نہ ہو تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ضرور لائکہ بٹن پرس کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے بتائیں کہ آج کی ویڈیو کو کیسی لگی ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ کومنٹ میں مجھے بتا دیجئے گا زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا خوش رہیں دوسرا کو خوش رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیے گا آنگے ایک نئے یاد امیزنگ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ